بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامرہ اجاز اس شوہ میں آپ کے لائف فون کو از لیتا ہوں اگر آپ کبھی کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ایسی ڈوائز دی جائے گی جو آپ کے لئے فائدہ بند ثابت ہوگی پروگرام کا نمبر بھی آپ کے سکرن کے نیچے آ رہا ہے ناظرین پروگرام مشروع کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے دعا کرتا ہوں کہ اس سال میں آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں اور اللہ تعالی آپ کو اس بماری سے محفوظ رکھے آمین پچھلے دو ہفتے سے ہماری ملکات نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہی تھی کہ فیسٹیف ہالڈیز کی وجہ سے لیکن اب ہم ہر وی کے شو کیا کریں گے اور آپ پریز اس کو ضرور دیکھئے گا کولز جانے کی طرف سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹس دیتا جاؤں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب 31st ڈیسیمبر 2020 کو بریکسٹ اب ہو چکا ہے اتنے سال ہم بات چیت کرتے ہو دیتے بریکسٹ بریکسٹ لیکن اب وہ فائنلائز ہو گیا ہے اس کا امپلکیشن کیا ہے آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے مینلی کہ اگر آپ ایک یورپین نیشنل ہیں اور آپ اب انٹر ہوتے ہیں یوکے میں آپ خالی 3 منٹس کے لیے یہاں رہ سکتے ہیں so that is the first امپلکیشن in any 6 month period میں آپ از ایورپین نیشنل خالی 90 days یہاں یوکے میں رہ سکتے ہیں so in one year 180 days unless آپ ایک یورپین نیشنل ہوکہ ور پرمیٹ ویزا پر آتے ہیں پھر آپ یہاں رہ سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اور پانچ سال بعد آپ سٹرمنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا جو امپلکیشن ہوا ہے بریکسٹ کی وجہ سے وہ ہے کہ از ایورپین نیشنل آپ اب اپنے ایکسٹینڈ فیملی میمبرز کو سپانسر نہیں کر سکتے so your cousin your uncle your aunt اب آپ ان کو سپانسر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے ڈائریکٹ فیملی میمبرز ہیں ابھی بھی پاکستان میں یا ایورپ میں اور آپ کی لیشنشپ شروع ہوئی تھی before 31st December 2020 so آپ کی شادی ہوچ کی ہوئی تھی before 31st December 2020 پھر آپ ان کو سپانسر کر سکتے ہیں into the UK so یہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں ایک اور جو بات میں آپ سب سے کرنا چاہتا تھا وہ تھی کہ از ایورپین نیشنل آپ کے پاس اب دیڈ لائن ہے کہ 30th June 2021 تک آپ نے اپلائی کرنا ہے for your pre-settled status یا settled status یہ پلیز آپ نے میک شور کرنا ہے کیونکہ from this year June اس کے بعد جو آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہے اس کو وہ accept نہیں کریں گے اور جب آپ وہ کریں گے Employers checks وغیرہ اگر آپ کے پاس settlement scheme پر status نہیں ہے وہ پھر آپ کو کام کرنے کی اجازت بھی شاید نہ دیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ جلدی سے apply کر لیں backlog شروع ہونے سے پہلے ایک اور جو important update تھی جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھی کہ اب unmarried partner application وہ بھی آپ submit نہیں کر سکتے جو ہوتا تھا EAA EAA EFF so for example آپ ایک European national تھے اور آپ relationship شروع ہو جاتی ایک non EAA national کے ساتھ اور آپ شادی شدہ نہیں تھے اگر آپ کے پاس دو سال پروس اپ application submit کر سکتے تھی اب وہ application ختم ہو گیا لیکن اس میں good نیوز یہ ہے کہ اگر آپ ایک relationship میں ایک European national کے ساتھ جن کے پاس pre settled status آپ under appendix FM immigration rules پر apply کر سکتے so for example میں ہوں ایک پاکستانی national میرے پاس status نہیں ہے اور میں relationship میں ہوں European national کے ساتھ جس کے پاس pre settled status اور for example اگر ہم شادی کر لیتے ہیں پھر میں appendix FM پر apply کر سکتا ہو مجھے two year requirement پھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم unmarried ہیں پھر ہمیں two year requirement پوری کرنی ہوگی اس کا بھی ضرور خیال رکھے گا covid 19 کے حوالے بھی updates ہیں لیکن بے شمار کو لیٹ کر رہے ہیں ایک اور کی طرف چلتے ہلو 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 یوں لائیو انہیں جی فرمائیے السلام وآلیکم السلام پردر آپ سے question پوچھنا تھا کہ میں اپنی ڈوٹرز کے لیے apply کیا تھا registration کے لیے ان کی ٹھیک ہے مجھے home office سے recently letter آیا couple of days ago میں نے ان کو application fee 1012 دونوں بیچوں کی 2024 پی کر دیا میں پوست کیا تھا ان کا application with supporting documents انہیں اکنالجمنٹ letter بھیجا ہے کہ ان کو birth certificate اور سب کچھ مل گیا but ان دی لیٹر انہوں نے کہا ہے کہ 38 pounds and 40 pens more to them for them to consider the application ٹھیک ہے میں confusing تھوڑا سا because ان دی لیٹر میری بہن نے بہت ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ آج کل اس کا بھی آپ خیال رکھے گا کہ اگر آپ nationality کی application بیجتے ہیں عموماً کیا ہوتا تھا آپ nationality کی fees بڑھتے ہیں جو for adult is 1,330 pounds 330 pounds adult کے لیے اور 1,013 pounds for a child عموماً یہ ہوتی تھی fees آپ application کو send کر دیتے تھے اور وہ acknowledge کر دیتے تھے ایک letter کے ساتھ کہ ہمیں آپ کے documents مل گئے اور ہم نے fees بھی card لیے اس کے بعد آپ کو بیومیٹری letter بھیجتے تھے جہاں وہ کہتے تھے آپ نے یہ دیکھ جانا ہے post office میں اور وہ آپ نے 19.20 پنس کی fees بھر لیے ابھی وہ کیا کر رہے ہے اگر کسی نے nationality کی application submit کی ہے وہ آپ سے request کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں 19.20 پنس فنگر پرنٹس کے پیسے دیں اب آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے دونوں بچے کے لیے پلائے کیا اس لیے آپ سے وہ 38 پنس کچھ پنس مانگ رہے ہیں اگر کوئی viewer ابھی یہ program دیکھ رہا ہے اور وہ nationality کی application next few months میں سمیٹ کرنے بیس تنگ اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کے application کو فوری طور پر پروسس کر لے بہت شکریہ آپ کے call کا ناظرین پڑھتے ہیں ہمارے اگری call دیفنیٹ لیو ٹھیک ہے اور میری بچوں کے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ صرف لیو ٹو رومین ان دیفنیٹ تو میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے پاکستان کی overseas national card ڈی car بنا کر اور passport بنا کر پاکستان بچے تھے وہ ڈیپینڈنس تھے اس اپلکیشن کے پر یا بعد میں ڈیپینڈنس بنے تھے آپ کے اپلیشن کے اپلیشن سر وہ بعد میں میری ساتھ اپلائی کیا تھا ایک سال کے بعد جب میرے ساتھ شامل ہوئے تھے ایک سال کے بعد انٹری کریرنس لے کے آکی جی انٹری کریرنس لے کے مل جائے بیڈیش پاسپورٹ پھر ہی جا کے آپ ٹریول کریں کیونکہ میں دیکھا اکثر کیسز میں کہ ہوم آفیس جب نیشنلیٹی کے لئے آپ اپلائی کرتے وہ جانبوج کے اپلکیشن کو رفیوز کر دیتے ہیں so again my advice would be you rather be safe than sorry آپ wait کر لے پھر بھی my advice for you thank you very much for your co nاظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف hello assalamualaikum walaikum salam bhai میں نے پوچھ تھا میرے پاس کارڈ ہے جو بیجے والا کارڈ نہیں ہوتا جی جی وہ ہے تو وہ میرا فینش ہونے والا ہے جی جی جو فینش ہونے والا تو وہ مجھے کیسے apply کرنا پڑے گا expire کب ہو رہا ہے مائی میں دو مہینے بعد میں دو مہینے بعد میں ٹھیک اور کس بیس پر آپ کو ملا تھا کون سی بیس پر آپ کو ویزا یشو ہوا تھا 2012 میں ملا کون سی بیس پر بچے کی بیس کے اوپر موفیس نے ڈائی سال کا ویزا ایشو کی ہے پھر آپ نے 28 days expire ہونے سے پہلے آپ نے apply کرنا ہے 28 days پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ 2 ماہ کے بعد expire ہو رہا ہے اس کے 21 ماہ پہلے آپ apply کر سکتی ہیں اور مزید documentary evidence آپ نے ساتھ لگانا ہوگا جو ہے mainly کہ آپ یہاں UK میں رہ رہی ہیں so bank statements your pay slips مختلف اور proofs اگر آپ کے پاس ہیں وہ آپ ساتھ لگا سکتی ہیں اور online اپنے application submit کرنا ہوگا آج کل fingerprints کے لیے وہ آپ کو within 2 weeks ایک email بیج دیں کہ please آپ ہمیں phone کر کے appointment book کر لیں اور ہمارے center آکے اپنے fingerprints دے جائیں اس کے بعد پھر آپ کو ریکویسٹ کرتے کہ آپ ہمیں اپنے documents بھی email کر دیں and usually اس کے بعد 3 to 4 months بعد آپ کو decision بھی email کر دیتے کبھی کبھی آپ کو جلدی decision دے دیتے لیکن average آج کل ہے 3 to 4 months after you've had your fingerprints بہت شکریہ آپ کے call کا اور پڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف hello 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 your live on hey وہ وہ مجھے گئے اور چار سال واہد پر چار سال واہد پر دیوارس ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ اپلیکیشن لائی سی ریٹین ہاں جی دو مینے ہو گیا نہ کوئی بیومیتری ہویا نہ کوشک جائے ہونہ نہیں پتہ نہیں اڈانو پہلے جواب یہ سی کہ یہ دیٹیل سے داس دیو دودیا سی میری اپلیکیشن اپنے لائنی سی نیٹریلائیزین نیٹریلائیزین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال دو جہ سوال دو جہ سوال تیگہ سوال تھی اپنے کیلے سی سوی اپنے جی جی وائف جی میں ٹراول کرنا ہوئے اپنے جی اپنے وائف ٹراول کرنا ہوئے جی میں ٹراول کرنا وی وائف میں سمجھ گیا بہت شکریہ توڑے کو ہوتا دیکھو جڑھا توسی پہلا سوال میں نے پوچھے ہے کہ توڑے قزن نے اپلائے کیتا ہے ریٹین رائٹس تھے وہے فنگرپرنٹس ہو گئے ہیں دو مئنے تک جواب نہیں آیا سیٹرمنٹ سکیم تھے تھوڑا تائم آج کا لگ رہے ہیں جو نون ای ای نیشنلز اپلائے کر رہے ہیں تقریباً چار پانچ مینے بھی لگ رہے ہیں اس وقت کوئی پرشان ہونی ضرورت نہیں انہوں پوری امید ہے کہ جواب آ جائے گا لیکن توڑے گلنا تو انہوں پتہ لگ رہے ہیں کہ شاید توڑے قزن نے اپلائے کیتا ہوئے پیپر فارم جیسی 2016 ریگلیشنز دے اوپر شاید انہیں اپلائے کیتا ہوئے پھر اگر انہیں ادھے اوپر کیتا ہے بیس چیز کی ہوئے گی کہ اوہ اپلیکیشن ویڈروہ کر کے سیٹرمنٹ سکیم دے اپلائے کر لے میرے خیال جو ادھے سے بہتر ہوئے گا کیونکہ ادھے پر انہوں تک زیادہ اچھا جانس ہوئے گا انہوں ویزا ملن دا دوسرا سوال تسی منہوں پوچھا ہے کہ تسی نیشنلٹی اپلائے کرنا چاندھے اور تسی سنیا کہ فیس ود گئی ہے نہیں فیس نہیں ودی فیس اوہ یہ ایڈرٹ اس تے 1,330 پاؤنڈ لیکن جسو تسی پیمنٹ سلپ پر دے ہو نیشنلٹی دی ادھے ویج تسی انہیں پونڈ تے وی پنیاں بائیومیٹرکس دے ہوئی نار انکلوڈ کرنیاں ہونگا نے پہلوں کی ہوندہ سی جسا میں سٹارٹ او دا شور سمجھا رہا سی کہ تسی پنوں 1,303 پاؤنڈ فیس پر دے دے سو اور اس تو مینے بعد تو انہوں وہ بائیومیٹرک لیٹر پیج دے سن اور کہن دے سن کہ تسی جا کے پوسٹ آفیس انہیں پونڈ وی پنیاں جمع کر دو اور تسی اپنے فنگرپرٹس دے دیو ہونوں کی کہندے نے کہ جو تسی اپلیکیشن سمجھ کر دے تسٹارٹ اس ٹائم تسی وی اور انہیں پونڈ وی پنیاں ساتھ ہی جمع کر دو اپلیکیشن فیس دے نار اور تیسرا سوال تسی میں نے پوچھے ہے کہ اگر تسی ہون ٹرائول کر دے ہو کے لئے تو انہوں ویزا لینا پے گا یا نہیں ہاں جی تو انہوں ویزا لینا پے گا کیونکہ انہوں انڈیفرنٹ ملیا ہے انڈر ای ایو سٹیمنٹ سکیم اس پیس دے اوپر تو انہوں شنگل ویزا اپلائی کرنا ہوئے گا اور پھر ہی جا کے تسی ٹرائول کر سک دیو بہت شکریہ تو اڈے کول دا ناظرین بردین ساڈے اگلے کول طرف ہیلو السلام علیکم وآلیکم السلام سلام علیکم صاحب کیا حال ہے جناب میں حدیب گل عزب کر رہے ہیں نیوپورٹ جی کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ٹھا گیا اللہ رکھا جناب دا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لوگوں نے بہت قیدہ ہو رہے ہیں جناب دا پروگرام دا دا دو سوال ہیں جناب دا میں سیل 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 سیکھ کروں ہاں جی اور سیل سیبل بھی یہاں ہاں جی میں نے دو ہزار تیرہ مارچ دو ہزار تیرہ سیل اپلائی کی تا سی جڑا فیلڈ ہو گیا سیل ست سال بچے ہیں میرے مکمل ہونتباد میں اندرہ فروری دو ہزار وی دے بچے اپنا سیل سیل اپلائی کی تا ہے بچے ہیں ٹھیک ہو گیا جندا مانو انہاں صرف جواب آیا تین مالچ دوزار وی دوہر وی دوکرام بتویڈ ایس اس مصول کر لیا اور اندرہ پروکڑیا جی جی اس تباد تارہ اگس دوزار وی دو میری میسیز دا بیومیٹرک دا لیتر آیا اندھا بیومیٹرک ہو گیا اور اس تباد ویٹنگ جنہا سر ہے اس تباد سیل دو دسامبل نو میرے سب تھی چھوٹے بیٹے دا ہویا ہے میرے تین بچے نے ایک بیٹی دو بیٹے ٹھیک ہے دو بچے جیڑے نے وہ ایڈلٹ ہو گئے نے نہ میرا کو لیٹر آیا ہے نہ یوں نہ رکھویا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ تو اڈی کو تھا ناظری اس وعدہ جواب میں دانگا بریک تے بعد بریک جاند پہلوں میں آپ کا اپنا ہی میل سے تجھ جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا کے اجاز اس کے ذریعے آپ مجھے کانٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں آپ مجھے مل بھی سکتے ہیں ایک اور میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں کول کرنے کے لیے اور آپ کی باری نہیں آ رہی پرشان نہ ہو اگر آپ شام کو آج رات کو جائیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر یوٹیوب پر جائے وہاں ٹائپ کرے ایک کامران اجاز وہاں آپ کو یہ پروگرام نظر آ جائے گا اور کومنٹس میں اگر آپ مجھے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں دو ہفتے پہلے جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا تقریباً پچاس سوال مجھے پوچھے گئے تھے اور میں نے سب کے جواب دیئے تھے اس لئے اگر آپ کو باری نہیں آتی آج یوٹیوب پر جائے اور وہاں کومنٹس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک بریک سے پہلے کولر نے مجھے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے ریپیزنٹیشن سمیٹ کی ہیں فربری ٹو تھوزن ٹونٹی میں اور پھر اگسٹ میں ان کی وائف نے فنگر پرنٹس دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد دسمبر میں ان کی چھوٹی بچی ہے انہوں نے بھی فنگر پنٹس دیئے ہیں ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں آیا اور دوسرا کہ جو وہ ہیں اور ان کے جو ہیں ایلڈس سن ان کو ہوم آفیس نے ابھی تک کوئی ریکویسٹ نہیں دی کہ آپ ہمیں آپ کے فنگر پنٹس آکے دیں اب یہاں میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کے اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور آپ نے چند دفعہ اس شو پر فون بھی کیا ہے کہ آپ ایک سخصا لیٹر اپنے سلسٹر کے ثروف ہوم آفیس کے لکھیں پریفر بلی ایک پری ایکشن لیٹر جہاں آپ ہوم آفیس کو اب نوٹس دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اب ڈیسیجن دیں بدین فورٹین ڈیز اگر آپ ہم نہیں دیتے ہم آپ کو کوٹ میں لے جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہوم آفیس آپ کو ضرور جواب دے گی جہاں تک بات ہے فنگر پرنٹس کی اگر آپ کے فنگر پرنٹس کہ ہمارے سارے فیملی میمبرز کے بائیو میٹرکس ہو گئے لیکن ہمارے ابھی تک نہیں ہوئے پلیز ہمیں بھی ایک بائیو میٹرک لیٹر بیجیں وہ بیج دیں گے ایک سخصا لیٹر لکھیں ہوم آفیس کو ان کو نوٹس دیں کہ پلیز بدین فورٹین ڈیز ہمیں دیسیجن دیں اگر نہیں دیں گے ہم آپ کو کوٹ لے جائیں گے دوسرا بائیو میٹرک ٹیم کو ایک ایمیل لکھ دیں کہ ہمیں بائیو میٹرک لیٹر بیجے جائیں اور جو تیسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ جب بائیو میٹرکس ہو جاتے اس کے بعد کب کتنا ٹائم لگتا ہے دیسیجن آنے میں یوزیلی فور ٹو سکس ویکس میں دیسیجن آ جاتا ہوتا ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس میں بھی تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے جو پہلے دو سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں یا آپ پلیز ان کو فالو کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے لیے بہت اچھی نیوز ہوگی جو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس پروگرام کے اوپر بہت شکریہ آپ کی کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو ہیلو ساتھ سیلے پا جی ساتھ سیلے پا جی پا جی میں نے دو بھی کا پہلا ریڈنس پرمٹ ملیا جی مبارک ہوئے دو سال پہلا میں نے ریڈنس پرمٹ ملیا جی دو سال دا جی جی میرے پولیس کو رونگ نیم سکھا مجھے مکتا جسان سکھا اس نااتھ ہی انہیں پیج میں کافی کوشش کی تھی میرا اصلی نام ہے پروف کرنسی کوشش کی تھی پر میرے پولیس نے پاسپورٹ نہیں سکھا اپنا انڈین پاسپورٹ نہیں سکھا ٹھیک ہے انڈین پاسپورٹ مانگ دے سکھے میرے کو دے نہیں ہویا لیکن میں انہوں نے ہور بہت ڈکومنٹ دے پار انہوں نے میری ایک نہیں سنی انہوں نے ریجنس پرمٹ پیج دیتا اس دن میں فنگر دن گیا اس دن بھی انہوں نے میں اسے لڑ پہا پر میرا جز میری جو کہتے تیرے کافی نہ آم میں کہا چلو پھر ٹھیک ہے دوسرا آن آ رکھ دو جو پھر جڑا سلی ہے ہاں جی انہوں نے میری ایک کبھی نہیں سنی پھر انہوں نے اسے نااتے میں ڈاکومنٹ پیج دیتے میں دسو کی کس لگ رہا پا جی پہلی گال ہے تسی دسو کہ توڑا جڑا نا کاڑ دے چال رہے اے کسا شروع ہویا اے پا جی میں پلیس دوں ڈرنک ڈرائی چاہ ریسٹ ہویا سی گیا تھا میں کو لائسنس دگا پیپر لائسنس پڑھیا گیا سی گیا اے کس سن دی گال لے ٹو سوزن سیون دی ٹو سوزن سیون دی تینہ سال پہلو ٹھیک ہے ہاں جی ہوں جدو تسی اپلیکیشن پائی اے ریزڈنس کارڈ دی دو سال پہلا جدو بھی تسی پائی اس ٹائم توڑے سیلسٹر نے لکھیا نہیں سی کہ دیکھو میرا اصل نہ اے وے کوئی ایکسپلین نہیں سی کیتا جی اور ہوم آفیس نے ادا کیا جواب دیتا سی ایک کوٹ وچھو میں اپنا کوٹ وچھ جا کے جتے ہم آپ دواری وین کیتی ہے مجھے اپیل کوٹ میں اصل ہی نہ آتے وین کیتی ہے ٹھیک ہے پھر بھی انہوں نے میری منی نہیں ہے کبھی میری ڈیٹ آورت بھی چینج ہے جد کی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ توڑے کوئل دا اگر تسی میں نو کہہ رہے ہو کہ تسی اپنی طرف پوری کوشش کیتی ہے ہوم آفیس نے اطلاع کرن دی اور جو تسی اپیل دیو گئے اتھے تسی جج نوی دسے آئے اور جج نے توڑا صحیح نوی دیوچ لکھیا سی اور ہو سکتا ہے اس فیصلے دے وچھ کیوں میں نے پڑھے یا نہیں جانے توڑی صحیح ڈیٹ آورت لکھی ہوئے اگر اے گال صحیح ہے پھر توانو ہوم آفیس نو کمپلین کرنا چاہیدہ ہے کہ جی میری ڈیٹ آورت اور میرا نا چینج کیتا جاوے میرے ویزے کارڈ دے بیس چیز کی ہوئے گی کہ تسی اچھے کوئی سلسٹ نو میل لو میں شک تسی سارڈکل بھی آ سکتے ہو اور ایک ریپریزنٹیشن پہ جی جاوے ہوم آفیس نو کہ انہوں درخواست ریکویسٹ کرے کہ جی تسی میرا نا فوری طورتے چینج کرو اگر نہیں کر دے پھر انہوں اگے لکھے جانا چاہیدہ ہے کیونکہ اے جو ہوم آفیس کرنی ہے تو آڈے نا انفیر ہے کہ تسی اپنی طرف پوری کوشش کیتی ہے انہوں درخواست نو کہ میرا صحیح نا کی ہے تسی کوئی ڈیسپشن استعمال نہیں کیتی بیسٹ ایڈوائیس بڈ بی کہ تسی ایک سلسٹر نو فوری طور پر مل رو بہت شکریہ تو آڈے کول دا ناظرین پڑھتے ہیں ہمارے آڈے کول کی طرف ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کامان صاحب میرا آپ کے ایک قویسٹن یہ ہے کہ میرا حسپن نے نیچرالیزشن کے لئے اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ میرے اور میرے حسپن کے تعلقات بیچ میں خاصی خراب ہو گئے تھے اور جبکہ ان کی اپنی قویسٹن جتی وہ ہوم آفیس کے ساتھ ہی ہمارا بہت بڑی انڈرگڑا ہوا اور انہوں نے مجھے دو تین دفاع سے دیا تو میں مجھے پولیس مجھے پولیس مجھے پول کننا پڑی ٹھیک ہے ڈیریکٹی میں نہیں کی تو بیری آنست میں چلی گئی تھی اور وہاں میں نے بتایا اور مجھے پتا تھا کہ میرے حسپن کا کیس جاؤ ہو ہے وہ ہوم آفیس کے پاس ہے تو میں پولیس کو انوال بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن جو سوشل ورکر تھا اس نے انفارم کر دیا پولیس شام کو پھر پولیس آئی اور ہمیں حسپن کو ریس کر کے لے گئے ہیں کوشن ایشو کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگرے دن وہ آگے ہیں لیکن رات وہ وہاں پہ رہے ہیں اب اس کے بعد ایسا تھا کہ ہماری شادی کو سولہ سال ہو چکے تھے لانگ ڈیوریشن تھا دونوں پر اموشنلی سٹرس تھا لیکن میں اس کا ریکشن آپ نے حضرت میں سے ایک سکت نہیں کر رہی تھی پڑے لکھے انکان ہے لیکن جنگلتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہرحال ہم دور لگے رہے اپنے ریلیشن کو سیٹل کرتے ہوئے تونوں نے ہوم آفیس کو انفارم نہیں کیا تو جس کی وجہ سے دس سال کا ہوم آفیس نے دین کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس ڈیسرن کو اپیل میں بھی دیا کہ دین لیورز اس ٹو مچ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو ہمارا ایک چھوٹا بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے میرا ہم خاندانی طور پر ٹوٹنا نہیں چاہتے سوری ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ جو دس سال کا بین لگایا وہ کس کے اوپر لگایا ہے نیشنلٹی اپلکیشن کے لیے نیشنلٹی کے لیے نیشنلٹی کے لیے اکی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جو اپنے دوت کو اپیل کی دونوں دفعہ فیوز ہوا اور جو سولیسیٹر تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تین سال بعد ہم دوبارہ اپلائے کریں گے کیونکہ یہ جو دیسیزن ہے وہ صحیح نہیں دیا گیا ان کو آپ کے فیور میں دینا چاہیے تھا کہ ایک ساندان ٹوٹ رہا تھا اور آپ سترس میں تھے اور یہ جنون بیزن ہے کہ we didn't try to hide because we were working on our own relationship اور میں ستیل بھی اپنے ازرین کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے ایک ہم نے چھو بھی لیٹریمنٹ آفر میں کنی کہ وہ کی ہے اکٹھے رہ رہے ہیں کیا یہ possibility ہے کہ تین سال کے بعد یا میرے ہزمان کو دس سال بعد ہی اپلائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور سلسٹ نے کیا وجہ دی تھی کہ تین سال بعد کیوں اپلائے کرے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو وہ ارگیومنٹ جس پہ سالسٹیر کہہ رہے تھے ان کو accept نہیں کیا گیا کہ سب کچھ ہوا اس نے سرٹن ریزن سی فینانشل ڈپریشن کے شکار تھے اور جس کی وجہ سے میرے پاس بھی جوب نہیں تھی عیدہ رہے تھے لیکن دین دن دن ہوں گے گرنڈانٹ کی وجہ سے جی پی مردن باگت میکام کرتے تھے پارٹ ٹھیک ہے اور وہ چیزے اور وہ چیزے ہے کہ کمیرے پاس ملے ایک پاس ہیں کیا کچھ اس پہتے ہیں پر تین سامن پر آنگرہ جو زورتی تنسل کمارہ ہوں کمارہ ہوں ۔ جس آرہ ہے کمیرے پاس ہیں پاس ہیں کمیرے پاس ہے کمیرے پاس ہے کس نے جو فاکستر کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ he should understand that the person was going to depression like financial depression I was not working at that time ٹھیک ہے میں سمجھ کے میں دیتا ہوں کچھ بھی کنسیڈر نہیں کیا بہت شکریہ آپ کی کوئل کا تو یہ رونگ ڈیسیزن ہے تینکیو سو مچ فاکستر دیکھیں جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا اور آپ نے حسن کا جگڑا ہو گیا اور اس وجہ سے ان کو کوئی کنوکشن ہو گئی سزا ہوئی maybe a non-custodious sentence I'm not sure اور اس وجہ سے جب آپ کے حسن نے apply کیا nationality کیلئے انہوں نے home office نے 10 year کا بین لگا دیا کہ 10 سال تک آپ کی application کو ہم refuse کریں گے اسی دورہ آپ کی صلاح ہو گی اور میرے خیال میں آپ نے کوشش کی home office کو inform کرنے کہ پھر بھی انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اگر آپ کے circumstances from the last application have changed significantly اور آپ کے پاس evidence ہے پھر possibility ہے کہ آپ کے حسن دوبارہ apply کر سکتے اور home office کو request کی جائے کہ discretion آپ استعمال کریں کہ وہ جو circumstances وہ بالکل change ہو گئے possibility ہے again یہ discretion پر شاید ہوگا لیکن میرے پاس ابھی آپ کے documents نہیں ہیں کہ میں detail میں آپ کو یہ advice دے سکوں best چیز یہ ہوگی اگر آپ کو سلسٹر کو ملیں کوئی اور سلسٹر کو ملیں اور independently ایک رائے لے لیں ان سے پھر ہی جا کے آپ یہ application submit کریں آپ کی بہتر ہوگا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے husband application submit کر دیتے ہیں اور ان کی 1330 پانڈ nationality fees وہ ماری جاتی ہے because of a refusal so again best thing will be کہ ایک سلسٹر سے رائے لے لیں اور پھر ہی جا کے اگلا قدم آپ اٹھائیں بہت شکریہ آپ کے call کا وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے call کی طرف Hello 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 You're live on it Assalamualaikum Waalikumsalam میں نے ایک question پوچھنا تھا کہ تین ساڑھے تین ماہ ہوگیا ہم نے pre-settlement والا case ڈالا ہوا ہے تو ابھی ہمیں کوئی answer نہیں آیا یہ ایک تو یہ پوچھنا کہ کتنا time لگتا ہے اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اس میں yes no کی option ہوتی ہے پلیز یہ میں فون پر سن رہی آپ بجے بتا دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے call کا اگر آپ نے pre-settlement status کی application submit کی اور آپ certificate of application انہیں آپ کو email کر دیا پھر آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے جو اکثر pre-settlement application آج کل کی time لگ رہا ہے وہ ہے within 3 to 6 months کوئی application 6 months سے زیادہ بھی لگ رہے ہیں کیونکہ home office اپنی طرف سے checks کر رہا ہے اور corona virus کی وجہ سے delay ہے so again اگر آپ requirement fulfill کرتی ہیں اور آپ نے ساری documents upload کر دیئے تھے آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے 2 3 ماہ اور wait کر لیں اگر جواب نہیں آتا پھر آپ ایک follow up letter submit کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی changes نہیں کر سکتے unless آپ اس application کو withdraw کرتے یا اگر آپ نے کوئی اور documents upload کرنے ہوتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور information بتانی ہے یا changes کرنی ہے آپ EU settlement scheme hotline کو فون کر سکتے ہیں اور وہاں بھی بتا سکتے ہیں ہی مچ فی کو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کو کی طرف hello hello let's go to the next کو hello hello walaikum salaam sorry brother ایک question پوچھنا تھا for my family member basically she wants to apply to اپنے بچوں کے تھوپے بیٹیش پاسپورٹ تو آپ کو سنگل مام تو کون سا اگر وہ ویزا apply تو اس کے لئے زیادہ بیٹیش ہے بکر اس کے پاس پہلے ریسی بیٹیش ہے اور اس کے بچے جہاں وہ بیٹیش ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ اگر وہ سنگل مام میں بچے اندر چھوٹیں ہیں بہت چھوٹیں تو کیا وہ apply کھر وہ indefinite کے لئے apply کستی ہے یا پھر اس کو parent shoot extension کے لئے apply کرنا پڑے گا اور کون سا طریقہ ایسا ہے زیادہ easy سوری آپ اپنی friend کے لئے پوچھ رہے ہیں اور آپ کی friend کے پاس کیا ہے refugee status refugee status اور کتنے سال ہوگئے اس کو refugee status issue ہوئے تین سال ہوگئے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے call کا اگر آپ کے friend کے پاس ہے refugee status تین سال ہوگئے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں چاہے اگر ان کے بچے بریٹش ہیں کیونکہ دو سال بعد وہ ویسے ہی apply کر سکتی ہیں for indefinite leave to remain اب اگر آپ کی friend switch کرتی ہیں for example to the parent route the single parent بارہ ان کو پانچ سال پورے کرنے ہوگی اس لیے میری آپ جانے سے پہلے اگر آپ کو اپنا ایمیل ایڈرس لیتا جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آرہ ہوگا kajaz at me ڈاٹ کام اس کے اگر مجھے ملنا چاہتے آفیس میں مجھے مل بھی سکتے ملتے ہیں بریک کے بعد مل بیو مل دیکھتے ہیں ہمارے اگرے کل کون ہے ہلو سلام علیکم علیکم سلام سلام اللہ ایمیل بیو میرے خوال حق ایمیر مل ایمیر آگر کپو بیزا آنی مل مل آگر آگر آنگر آگر 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 لیو کیا تحملت کرنے ایکا ہے تو موقع کو طلبا ہے کیا اس کو طلبا ہوں کیا اسم تو انا کتاب حالتا ہے اس کے طلبا ہے مجھے اس کا مقصد نقصہ اس کے طلبا ہے اس کے طلبا لادا بیدا کیا پر قسط اللہ واپس کیا کہتόσے مسئلہ کیا شئلہ سویڈا جیلیسی نے juک ملتا ہے magicسر کے بعد واقعائے اس سنوز کے لائے اور آپ سے کھائے لیکتا ہے اور اگل تو آپ کیا ڈالنے کے لئے مجھے یہ نہیں جانتا کہ αι насزارا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا قامتان ہے اور وہاں اگراستے ہیں اور اس کا قامتان ہے باتا ہے کہ ان میں تقاند کرنا ہے آپ کی ایستی حافظ قرآن پڑھ پیشانے اگرار ہمارا علیہ وسلم وہ حافظ کیسر نہیں ہے خلای most کیا کہ اگر وہ مجھے اسی وقت اچھے میں آپ کی طرف ایک مجھے؟ اگر آپ کی طرفات ہی اور اچھے انگیرم کوئی مجھے ایسی بری شخصکہ یہ ہے کیا ہماری مثالا قدر آپ کی طرف ایک مت合ہ آپ کو معلوم کر سکتا ہے ب един شکری کی طرف ایسی طرف ایسی طرف کل کرے ایسی طرف ایسی طرف ایکتنی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ مطلب ہے؟ واقف شروع، اس کا اپنی چاہتا ہے، مجھوم ہے، ہی ساتھ مناسب ہے، اور ایک ساتھ مطلب ہے، مجھوم ہے، اس کا راست مطلب ہے اور مجھوم ہے، اور ہمارے کے ساتھ مطلب ہے، کوئی مطلب ہے، ابھی طور پر لکھا، یہ ساتھ مطلب ہے، اور وہاں ہوں میں بات کرتے ہیں، اور یہکم ہے۔ لیکن میں ہوج intermediہ لیمانا ہے چاہئے کا عòng ہے صرف انت Wind rose ہمارے سے مقار priority سلام علیکم وعلیکم سلام سلام علیکم صاحب میں سوال ہے کہ میرے بچے ہمیں مل گیا ہے میری وائف کوئل بھی ہے بچے کو بڈش پاسبورڈ ہے دوجہ ہے کہ میں نے سنٹر سو ایسی ٹوانٹی وان منزل آتے اور چھ سال ہو گئے اس کامل ہوں دوجہ ہے کہ میں کورج ہوئی میں ہوکے آگیا جا جا جی کو نہیں سارا کچھ اپیل سی میری اوڈا کوئی جواب نہیں تھا کہا ایدھے چکیئے ریزن ہے اپیل کی دوں ہوئی اسی ٹوانٹی بچے ہم کوئی ہے بچے ہم کوئی ہے ٹوانٹی اپیل کی دوں ہوئی اسی میری اپیل لاس مند سکس ویک ہوگئے سکس ویک ہوگئے ویڈیو دے تھرو ہوئی اسی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ ٹوانٹی کو ویسے تے دو تین ماہ ویچ جواب آج نہ ہوندہ ہے لیکن کوٹس بھی تھوڑی ڈیلے کارے رہے میرے خیال ہے ہون چھ ہفتے بعد ججدہ فیصلہ آ جائے گا دیکھو جج کی جواب دیندہ ہے ویسے تے ہوندہ ہے کہ اگر دس سال گزر نہ جاون تو سزا ہوئے تو ہڈی اپلیکیشن رو ریفیوز کر دے دیں لیکن اگر تسی اپنے اپیل ویچ ثابت کر سکتے سو کہ اگر تو انو واپس پیچے جائے گا تو ہڈے پریوار نو بڑا ایشو ہوئے گا کہ تسی تو ہڈی فیملی ساری جدا ہو جائے گی پھر ہو سکتا ہے جج تو ہڈے کیسے ترس کرے اور تو انو وہ ویزا ایشو کر دے میں نے ضرور دسنا کہ تو ہڈے کیس کی بند ہے اور اپنی طرف ہوں اسی پوری کوشش کریں گے تو انو اسی مدد کریں بہت شکریہ تو ہڈے کول دا اور بڑھ دیں ہاں ساڑے اگلے کول طرف ہیلو ہلو ویلیکم سلام ہاں سر جی تھانکیو کار رہے ہیں وینسٹی لیدہ زتاڑا کہ کار بیٹھے سانو سخولت مل دیئے تھانکیو سامو سوال جواب مل دا ہے سر میں نے ایک ریفیوجی ساں ہون میں نے انڈیفینیٹ مل گیا اس طرح میں اپنے بچے ہیں دا پلائی کیتا ہی میرے بچے آگے سی دو پاکستان چید آگے سی ٹھیک ہے ہون انہوں نے دا پلائی کرنا چاہنا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ اگر تواڑے بچے انڈر ایٹین ہیں تسی انہوں نے سپانسر کر سکتے ہو اگین میلی تواڑے دخانہ ہوئے گا کہ تسی انکم ریکوائیمنٹ جو ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈڈ ہے وہ تسی میٹ کر رہے ہو اگر تواڑے دو بچے نے اگر وہ تسی ثابت کر سکتے ہو اور بچے تواڑے ریشنشپ بھی پروف کر سکتے ہو فر اگزامپل برس سٹرنفکٹس بغیرہ پھر تسی اپلائی کر سکتے اور منہوں نے پوری امید ہے کہ تواڑے بچے نو وہ ویزا دے دنگے بہت شکریہ تواڑے کول دا اور بڑھ دے ساڑے اگلے کول طرف ہیلو اسلام علیکم وآلیکم سلام ماشاءاللہ اگر فکار بھو رہے ہیں تو اس نے بڑا سوڑا پروگرام جا رہے ہیں تینکیو سو مارچ اس لینڈن پاہینڈی شاید بھی ساڑے بہت مدد کیتی ہے اور میں دوڑا پروگرام دیکھ رہا سے ٹی وی آن کیتے ہیں ماشاءاللہ سی بڑے اچھے مطلب ہے لوکانے بلاندے ہو اپنا میدے شیدے واسدی گایڈ کر دے ہو مام انشاءاللہ ساکول آزر ہو ساں ضرور ساڑے دستر جن ساکول آزر ہو ساں جی جی ساڑے ساری فیملی پر خودتے ہیں بہت بہت موارک بہت اچھا جا رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بہت شکریہ اللہ حافظ یہ تھے ہمارے ازر فکار صاحب ایس لندن کے ایک ویری فیمس بزنسمن اور ایک اچھے نیک انسان بھی جو ہمارے دوست بھی ہیں انہوں نے بھی کول کیا اور شکریہ ادا کیا وینس ٹی وی کا اور میرا بھی میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے اغلیکوں کی طرف ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میرا یہ سوال تھا کہ میں نے اپنی وائف کا آئی ایلر جو ہے نا وہ ڈیو ہے تو وہ لگوانا تھا ٹھیک ہے تو اس کی جو پریمیم سرویس ہوتی ہے وہ میں آن لائن جب اپلیکیشن فیل کرتا ہوں تو وہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اس کا میری وائف کا جو ویزہ وہ ایکسپائیڈ ہو رہا ہے سیکنڈ آف مارچ کو ٹھیک ہے پلیز کانٹلی مجھے بتائیں کہ میں سوپر سرویس چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے اور میں کتنے دن پہلے ویزہ سوائیس سیکنڈ مارچ کو ہو رہا کتنے دن پہلے اپلائی کر سکتا ہوں اور کوئی ایسا سسٹم ہے کہ میں سوپر سرویس لے لوں کی جی طریقے سے کیونکہ جب وہ بیک ہوم سے آئی تھی تو ٹو اینڈ ہاف ویئر سپات میں نے سوپر سرویس لی تھی تو سیم ڈے مجھے ریزلٹ میں لی گیا تھا ٹھیک ہے تو اب میں پھر اس کا آئی ایل آر اپلائی کر رہا ہوں پانچ سال ہو گئے ہیں جی جی تو مجھے سوپر سرویس چاہیے تھا کہ سٹیٹ میں ڈسین آ جائے ٹھیک ہے میں سمجھ جب میں سسٹم میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کارس کو کوویڈ نائنٹین جی جی سسپینڈ ہوا گیا ہے تو پلیز کنیو ہیلپ می ٹھیک ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریمیم سروی اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص پریمیم سرویس کی اپوائیٹمنٹ نہیں لے سکتا انفورچنٹلی بیسٹ اڈوائز یہ ہوگی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی جو وائف کا ویزا ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے دو مارچ کو ٹو تھوزنٹ ونٹی ون میں اس کے ٹوانٹی ایٹ ڈیز پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فر اگزامپل دو فروری کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن فرم آپ بار دیں اور وہاں آپ پھر اپوائیٹمنٹ بک کر سکتے ہیں جہاں آپ کی وائف فنگرپرنٹس اپنے سمیٹ کر سکتی ہے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پریمیم سرویس کی اپوائیٹمنٹ نہیں ملتی کیونکہ جیسے ہی آپ کی وائف اپنے فنگرپرنٹس دے دیتی ہے اس کے بعد ہوم آفیس آپ کے وائف کو ایک ای میل بیجی گی جہاں وہ ریکویسٹ کریں گے پلیز ہمیں آپ کے دوکیمنٹس سنڈ کر دیں اور ہم آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے جو میرنج ٹیم ہے یہ جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں فور سیٹ ایم انڈیفنی لیفتر رویان فائیویر روٹ پر یہ میری ایکسپیرینس میں ویدن سکس تو ایٹ ویکس میں اپلیکیشن کا جواب دے دیتی ہے اس لیے اگر آپ نورمل ٹریک پر اپلائی کر رہے ہیں اگر سکس تو ایٹ ویکس میرے خیال میں کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے آپ فکر مد کریں مینلی آپ نے یہی میکشور کرنا ہے کہ آپ انکم ریکوائیمنٹ میٹ کر رہے ہیں ایٹین ہاظر سکس انڈر اور آپ کی وائف نے بی وان انگلیش ٹیسٹ اور لائف اندی یوکی ٹیسٹ پاس کر دیا اگر یہ ریکوائیمنٹس آپ نے ففل کر دی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی چاہے آپ نورمل ٹریک پر کرتے ہیں آپ کی وائف کو وہ آئیل آر ایشو کر دیں گے بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہیلو علیکم علیکم سلام یہ تھا ایک پرندہ اس کے پرندہ بھی کاغذ نہیں ہے اور وہ ادھر ایک برٹیس کے ساتھ رہا ہے دو سا لوگ نے ٹھیک ہے وہ درخواست اگر ڈالے تو فریز اس کے کتنی ہے اور دوسرا فریز مف ہونے کی درخواست ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو وہ لڑکی جو برٹیس ہے اس کے پاس کوئی بچے ہیں یا وہ سنگل ہے کیا اس کا سٹیٹس ہے بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے کول کا جی ہاں اگر آپ کے دوست ایک لیششپ میں ہیں ایک برٹیس نیشنل کے ساتھ ایک خاتون کے ساتھ اگر ان کے پاس دو سال کا پروف ہے مزید کے وقت ٹھے رہ رہے تھے ضرور وہ اپلیکیشن سمٹ کر سکتے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے دوست کو وہ ویزا ایشو کر دیں جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ ایک فی ویور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں آ کر آپ ڈیسٹٹیوچ ہیں اگر آپ انہیں اخراجات اور آپ پورے نہیں کر سکتے پھر آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں فی ویور کے لیے اور وہ گرانٹ ہو رہے ہیں ویدن ٹو ٹو ٹری ویکس میں ہوم آفیس آپ کو ایمیم بیج دیتی ہے جہاں وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ ہم نے آپ کا ویور ایکسپٹ کر دیا ہے اور ہم آپ کو ہوم آفیس کی فیس نہیں چارج کر رہے ہیں اگر آپ کو ویور نہیں ملتا آج کل ہوم آفیس فیس ہے ون تھاؤزنڈ وفیفٹی ٹو پاؤنڈ ٹونٹی پنس فور ہوم آفیس اپلیکیشن اور سکس ہندڈ ونٹی فور پاؤنڈ پر یر فور دہ آئی ایچ ایس سرچارج دو بنتا ہے ڈائی سال ویزے کے لیے ون تھاؤزنڈ فائنڈ سکسٹی پاؤنڈ سو کتھا تقریبا ہے ٹو تھاؤزن سکس ہندڈ پاؤنڈ ہوم آفیس فیس لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں گا کہ آپ پہلے ایک فیور اپلائی کر لیں جیسی وہ گرانٹ ہو جائے پھر آپ سسٹر کے تھو جا کے پارٹن کا اپلیکیشن سمیٹ کرتے ہیں پارٹن کا انمیرٹ پارٹن کا اپلیکیشن تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہوم آفیس جان بجھ کے ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کے پاس پروف ہے یا آپ ایک جنیر نشیشپ میں ہیں سو آئی ویل اڈوائز یو یہ اپلیکیشن آپ ایک سلسٹر کے تھو ہی سمیٹ کریں بہت شکریہ آپ کے کول کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کول کی طرف ہلو جب جاؤ nas مقصد کی سکر اس کا ر Plug because I don't want to lose this job it's my permanent job what will be the reply in case if it is something like negative what can I do employer said when did you submit the application you can't work if you don't get any reply within this one week's time or something so please help me what can I do for this when did you submit the application okay you have to submit the application when did you submit my bio-metrics my bio-metrics was in September bio-metrics okay okay, I understand if you have one time if you have one time employer check if you have another time I am 99.99% certain that you will give again they will give you application pending nothing changes so whilst your application is pending you are allowed to work for 723c of the immigration rules so you don't have to worry about it in September you have to submit about 4 months if you have 2 months if you don't answer 6 months you don't answer then I will do this if you have a follow-up letter in the home office and request please please my application we will get thanks to our next call hello 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 you live hello hello welcome welcome yes yes ایک امروزم صاحب میں ایک پوچھنے مطلب ہے میں سسٹر نے مطلب ہے اپلیکیشن پاکستان مطلب ہے پیجی ہے تقریبے دیر سال ہوئی گیا ٹھیک ہے میرا والد بریٹش ہے سارا میری سسٹر پاکستان سے پاکستان تو مطلب ہے اپلائی کیتا دیر سال ہوئی گیا کوئی جواب نہیں دیتا کنے اپلائی کیتا ہے کنے اپلائی کیتا ہے بریٹش پاسپورٹ پاکستان تو میری سسٹر نے اپلائی کیتا ہے بریٹش پاسپورٹ سارے کاغذ پتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیر سال ہو گیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ دیکھو اگر ڈیر سال ہو گیا بہت زیادہ ٹائم میں ایک آخری ایمیل تسی انہوں نے لکھ دیو اگر انہوں نے نہیں دین دیں پھر تو انہوں نے ہی کہاں گا ایک سخت لیٹر لکھو کہ انہوں نے تسی نوٹس دیو اگر تسی چودہ یا ٹھائی دنہیں جواب نہیں دانگے اسی تانہوں کوڈ لے کے جاوانگے اور پھر وہ فوری طورتے ضرور جواب دانگے وہ کتے تک پہنچنے تو اڈیر سال ناظرین یہ تھا ہمارا آخری سوال آج کے لیے امید ہے آپ کو آگچ کا پروگرام پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایمیل رسطہ جاؤں جو ابھی آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا اس کے تھروہ آپ مجھے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں آپ مجھے مل بھی سکتے ہیں اگر ان ناظرین کے لیے جنہیں نے آج کوشش کی اور ان کی باری نہیں آئی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں کامرہ ایجاز وہاں ٹائپ کر دیں اور کومنٹس میں آپ مجھے کوئی بھی سوال پوچھیں گے میں آپ نے طرح سے پوری کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب دوں ناظرین مجھے اجازت دیں اگلے ہفتے ہماری ملکات ہوگی چھے تو لے کے ساتھ پچھیں تب تک کے لیے اسلام علیکم